گائز کیا آپ نے کبھی یہ بات نوٹس کی ہے کہ جب ہم سیپ کاٹتے ہیں تب اس کا رنگ سفید ہوتا ہے اور اس کے کچھ دیر بعد اس کا رنگ سفید سے بدل کر بھورا ہونے لگتا ہے گائز کیا آپ کو پتا ہے ایسا ہوتا ہے کیوں ہے اگر نہیں تو دونڈ وری گائز میں ہی آپ کو بتاتا ہوں گائز آپ نے سیپ کاٹتے سمیق ایک بات کو تو ضرور نوٹس کی ہو کہ جیسے ہی ہم سیپ کاٹتے ہیں اس کے کچھ دیر بعد سے ہی سیپ کا رنگ بدلنا شروع ہونے لگتا ہے اور سیپ کا رنگ بدل کر سفیز سے بھورا ہو جاتا ہے گئیس اس کی پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن ہے آئیے اس ریزن کو جانتے ہیں دراصل گئیس بھورے پن کا یہ رییکشن فل میں شامل ایک انزائم کی وجہ سے ہوتا ہے گئیس جس انزائم کا نام فینولک کمپاؤنڈ ہے گئیس اس انزائم کی اوکسیڈیشن کی وجہ سے ہی ہمیں سیپ بھورا دکھنے رکھتا ہے نہیں سمجھے گئیس ڈونڈوری میں آپ کو ایک بار ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتا ہوں گئیس یہ پروسیس پولی فینولک نام کے ایک انزائم کے ایکشن کی وجہ سے ہوتی ہے جو گئیس عام طور پر کئی پلانٹ ٹیشو میں پائے جاتے ہیں ایسے میں گئیس جب آپ سیپ کاڑتے ہیں تو سیپ کے کچھ سیل کھل جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ انزائم ہوا میں موجود اکسیزن تک پہنچ جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے سیپ کا رنگ بدلنا شروع ہونے لگتا ہے اور سیپ سفید رنگ سے بدل کر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور ایسے ہی اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں